دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ بن لولیقالحجت ابن الحسنسکری علیہ السلام سلواتقا علیہ وعلیٰ آبائیہی فی حاضی السحات وفی کل سات وولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وقین حتا تسکنہ ارزقاتو ان وتمتعو فیہا تبیلا السلام علی الحسین وعلیٰ ابن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المسلمین ولانت اللہ علیہ ادائیہم مالونین الاجمعین من جومنا حضا الہ یوم الدین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہو فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا یوہل کافرون لعبدو ما تعبدون سلوات پڑھئے گے بابا سے بولا بانے کی حصیت سے میں آذر ہوں یہ صفحہ عذاب میرے بھائی اسد موسم بڑے دل سے بچھاتے ہیں مالک ان کے رزق میں عذاب فرمائیں ہمارے بڑے ہی عزیز بڑے ہی محترم بڑے ہی پیارے بھائی سید حیدر عباس رزوی صاحب جو کہ پچھلے سال اسی جگہ یہاں پہ ذکر آل محمد بیان کرتے ہوئے کھڑے تھے مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائیں مالک ہمارے بھائی یاسر جعفری ان کے درجات بلند فرمائیں اور جتنے بھی عزدہ رہنے محسن انسانیت یہاں پہ تشریف فرمائیں مالک ان کے تمام جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائیں اگر بلکل بھی پریشانی کسی بات کی نہیں لینی ہے میں آواز کروں گا اور انشاءاللہ وعدہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس ذکر پاک کو سن کے آپ میراج کریں گے بس اتنا خیال رکھئے گا کہ میرا تھوڑا سا ساتھ ضرور دیجئے گا جیسے جیسے بات سمجھ میں آتی جائے باقی یہ مجلس ہے اور معصوم کا فرمان بھی ہے کہ جب بندہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا ہو تو اس کی زندگی کا وہ حصہ نہیں لکھا جاتا یہ ذکر ہی ایسا ہے یہ سب ہی ایسی ہے جو جو یہاں پہ آتا ہے وہ یہاں سے بہت کچھ لے کے جاتا ہے جو بندے یہاں پہ دل میں دعائیں لے کے آتے ہیں اللہ جانے ان کی دعاؤں کے ساتھ مولا انہیں اور کیا کیا آتا کر دیتے ہیں تو نیازہ حسین توجہ فرمائے تو میں اپنی گفتگوہ کہاں آغاز کروں سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار صفحہ معرفت صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایتِ ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضورِ سرکارِ حجتِ خدا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے کہ جو صاحب الاسر و الزمان بھی ہیں خلیفة الرحمن بھی ہیں شریک القرآن بھی ہیں یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی ساتھ سہر عبادوہ ہیں جنابِ عیسیٰ فلاق پر اور جنابِ خیزرابِ لہروں کی نکابِ اُڑے ہوئے چشمہِ بری ہیں کہ وہ میرے آقا میرے مولا فرزندِ ابو طالب فرزندِ رسول فرزندِ علی فرزندِ حسین اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جنجوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے عزیزانِ گرامی قدر مبالیانِ ولی حق کاشکانِ حسین ابنِ علی میں جس آیت کا عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تقریباً یہ آیت ہر بندے کے گھر میں سندری بھی لگی ہو تو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کل یا یحل کافرون لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ میرا حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے نہ تم ہمارے خداوں کی عبادت کرو نہ ہم تمہارے خداوں کی عبادت کریں گے نہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرو نہ ہم تمہارے خداوں کی عبادت کریں گے یعظہ حسین اگر آپ کہیں تو میں اس آیت کا پسے منظر سمجھا دوں سیاک و سباک سمجھا دوں کیونکہ جب تک بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات کس وجہ سے ہوئی اس وقت تک بات بھائی جن ادھوری رہتی ہے جب اس کا پتہ چل جائے کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کا مطلب کیا تھا یہ وجہ کیا تھی تو پھر بندے کو وہ بات ادھوری نہیں رہتی پھر وہ بات مکمل طور پہ ذہن نشین ہو جاتی ہے میں نیازہ حسین آگاز میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے سفید ریش والے بزرگ میرے سامنے کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے آل محمد سے خیرات ضرور مانگئے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کی پہلی پہلی دعوت دعوت زلہ اشیرہ اسلام کی پہلی پہلی دعوت دعوت زلہ اشیرہ اس میں جو بندے کائنات کے نبیوں کی سلطان کے سامنے آئے تھے انہیں نبیوں کی سلطان نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے ایک بات کہوں نہیں حضر حسین وہ جن کو نبیوں کی سلطان نے کہا تھا نا اللہ ہے وہ یہ بات سن کے پریشان نہیں ہوئے تھے پتہ ہے پریشان کیوں نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ پہلے سے تین سو ساٹھ اللہ کو مان رہے تھے مہربانی تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے گا وہ پریشان اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ پہلے سے تین سو ساٹھ خداوں کو مان رہے تھے ان کے لیے تین سو اکسٹما خدا ماننا کوئی مشکل بات نہیں تھی آپ جس کے دل میں دل نہیں حسنین کے پاک نانا کی محبت دھڑکتی ہے وہ بندہ میرا ساتھ ضرور دے گا میں نے کہا ان کو اس بات کی بالکل پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ ہے بتاؤں پریشان کیوں ہوئے تھے وہ پریشان اس لیے ہوئے تھے کہ نبیوں کی سلطان نے فرمایا تھا کہ بس اللہ ہے بہت مہربانی بہت شکریہ مل کے بولو سارے بولو حیدری ان کو پریشانی صرف اس بات کی ہوئی تھی کہ رسول نے فرمایا کہ بس اللہ ہے چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں نبیوں کی سلطان نے فرمایا صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑے میں یہ تمہید بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ جو عنوان میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ میرے بالکل ساتھ ساتھ چلتے جائیں چونکہ خطیب وہ نہیں ہوتا جتنہ ہی بول کے چلا جائے یا ہاتھ اٹھوا کے چلا جائے خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو بات پہنچانا چاہتا ہے وہ لوگوں کی دلوں تک پہنچا دیں اس لیے میری پوری کوشش ہے کہ میں بات پہنچا دوں نبیوں کی سلطان نے جب فرمایا کہ بس اللہ ہے تو انہوں نے نبیوں کی سلطان سے کہا کہ محمد ہم آپ سے لڑیں گے نہیں ہم لڑیں گے اس لیے نہیں کیونکہ یہ شہر ہے ہمارا مکہ اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں دور دراز سے تجارت کرنے کے لیے اور اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑے تو یہاں پر دنیا پھر تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے گی اور اگر دنیا نہ آئی تو پھر ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے انہوں نے یہ سوچ کے نبیوں کی سلطان کو ایک پیش کش کی نیازو حسین اب جاگنا اور جاگ کے جملہ سننا یہ سوچ کے انہوں نے نبیوں کی سلطان کو ایک پیش کش کی انہوں نے کہا ایسے کر لیں آپ ہمارے ساتھ ذرا اتفاق سے چل پڑیں تھوڑا سا کمپرومائز کریں تو نہ لڑائی ہوگی نہ جگڑا ہوگا نبیوں کی سلطان نے فرمایا کیا اتفاق کروانا چاہتے ہو وہ کہنے لگے زیادہ کچھ نہیں بس آپ ایسا کیجئے کہ ایک دن آپ ہمارے خداوں کی عبادت کرنا ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے بس یہ کہنا تھا کہ فوراں جبرائیل زمین پہ نازل ہوا سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کے قدموں پر اپنے ملکوتی لبرہ کے کہتے ہیں سرکار اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَيُّ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ میرا عبیب ان کافروں سے کہہ دو نہ یہ ہمارے خدا کی عبادت کریں نہ ہم ان کے خداوں کی عبادت کریں گے کیونکہ ماننے میں کمپرومائز نہیں ہوتا بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی ماننے میں چونکہ وہ ماننا چاہتے تھے نیازل حسین جاگئے گا وہ ماننا چاہتے تھے وہ مان کیا رہے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں آپ ہمارے خداوں کو مان لیں تو اللہ نے کہا نا میرا حبیب ان کو کہو ماننا اپنا اپنا ہے اور اگر کسی بندے کو ماننا سمجھ میں نہ آئے کہ ماننا کسے کہتے ہیں تو میں یاد کروا دیتا ہوں کیونکہ پرانے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں انہیں سمجھا دیتا ہوں سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں صرف یاد کروا دیتا ہوں کہ ماننا کسے کہتے ہیں نبیوں کے سلطان نے سمجھایا تھا کہ ماننا کسے کہتے ہیں بتاؤ کیسے سمجھایا تھا سوا لاکھ صحابیوں کو اکٹھا کر کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا من کنتم مولا بہت مہربانی ہے بہت شکریہ من کنتم مولا فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا یہ نبیوں کے سلطان نے سمجھایا تھا کہ ایسے ماننا ہے کہ جب میں کہوں کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اسے کہتے ہیں ماننا اور کچھ بندے اس ماننے پہ فتوے لگاتے ہیں نیازہ حسین جاگئے گا عددار میرے عزیز باہر بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں لیکن میں انوان ان کے لئے آج بلخصوص شروع کیا تھا جو بندے ماتمیوں پہ فتوے لگاتے ہیں کہ ماتم کہاں لکھا ہے ماتم کہاں لکھا ہے کمیز اتار کے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یاد رکھنا شریعت تیرے بابے کی نہیں شریعت مصطفیٰ کی ہے شریعت کبھی بھی مولوی سے ہم نہیں لیتے ہم نے جب بھی شریعت لینی ہے مولا سے لینی ہے اگر بندے پوچھتے ہیں نا کہ ماتم کہاں لکھا ہے ماتم نہیں کرنا چاہیے تو میں نے ایک جگہ پہ جواب دیا میں نے کہا یاد یہ عشق کی منزل ہے اور یہ عشق کی منزل محبت سے ذرا آگے نکل جائے تو پھر عشق شروع ہوتا ہے وہ کہنے لگا نہیں نہیں شریعت میں کوئی عشق کی بات نہیں ہے میں نے کہا اگر شریعت میں عشق کی بات نہیں ہے تو مجھے اچھی طرح وہ منظر یاد ہے کہ مصطفیٰ کا ایک عاشق تھا اسے پتا چلا تھا کہ مصطفیٰ کا ایک داعت ٹوٹا ہے اس نے ایک ایک کر کے اپنے سارے داعت توڑ دیئے اگر عشق نہ ہوتا تو مصطفیٰ اپنے عاشق کے لیے جنت سے کیلے کیوں مگو یاد ہے حسین جا گئے ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ اگر شریعت سے عشق کا تلق نہ ہوتا تو پھر مصطفیٰ اپنے عاشق کے لیے وہ جنت سے پھل کیوں مگو لیتے ہیں اگر مصطفیٰ چاہتے ہیں تو شریعت موجود تھی مصطفیٰ کہتے ہیں نا کہ تو انہیں اپنے دات کیوں زخمی کیے روکتے کائنات کے نبیوں کے سلطان کا اس دن اسے نہ روکنا آدم کی پہلی ساتھ سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک ہر بندے کو یہ سمجھا گیا کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں ماتم کرے وہ کفر نہیں کرتا میری شریعت کرتا بہت مہربانی بہت شکریہ یا حالی یا حالی کثیر طرح میں مجمع ہو گیا ہے نیاز حسین یاد رکھو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ذاکر اپنی مجلس لگوانے کے لیے کبھی یہ نہیں کہتا کہ دونوں ہاتھ بلند کرو نہ ذاکر کو خطیق کو شاعر کو منظر یاد آتا ہے بتاؤ منظر کیا ہے منظر یہ یاد آتا ہے کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اپنی پوری زندگی میں دو مرتبہ ہاتھ بلند کروائے ہیں یا ایک مرتبہ مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے لیے یا دوسری بار غدیر میں علی کہنے کے لیے مل کے بولو ہی نری بہت مہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس لیے نعرہ کبھی بھی ایسے نہ لگاؤ نعرہ جب بھی لگاؤ مل کے لگایا کرو تو جو بندے شریعت سمجھا رہے ہیں وسیم بھائی میں انہیں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر ایک بات سمجھانا چاہوں حسین کے ماتمی کو تنگ نہ کر علی کے موالی حلالی نوکر کو تنگ نہ کر یہ مت کہہ کہ علی یہاں ہے علی وہاں نہیں ہے کیونکہ تجھ سے زیادہ بہتر قرآن کوئی نہیں پڑتا تم تو سب سے زیادہ قرآن پڑتے ہو نا تو پھر علی کے موالی حلالی نوکر کو تنگ کرو اور یہ کہو کہ علی یہاں واجب ہے علی وہاں واجب نہیں ہے اپنی اکل کا علاج کرو اللہ کا جب بھی کلام پڑھو گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پڑے گی سب سے پہلے بسم اللہ ہے بسم اللہ سے پہلے باہ ہے باہ سے پہلے نکتہ باہ ہے اور آپ کے اور میرے مرشد علی نے فرمایا ہے کہ وہ نکتہ باہ میں علی ابن عبی طالب ہوں تو پھر اکل کا علاج کر جو علی کے موالی حلالی نوکر کو تنگ کرتا ہے اللہ اس وقت تک اپنے کلام کا آغاز ہی نہیں کرتا جب تک نکتہ کی صورت میں یا علی تکے بہت مہربانی بہت شکریہ ملکہ بولو سارے بولو ہر حلالی ہاتھ اٹھے ہائے دری بسم اللہ بھائی میرے آگے ہیں تو مجلس میں آلے پوری پڑھ نہیں توجہ ہے جی نیاز حسین جاگئے گا شریعت کیا ہے شریعت تو اللہ کی ہے نا چونکہ میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ صرف چھکے چھوکے لوا کے دکھے مقصد مکمل کروں گا جس بات کو شروع کیا ہے وہ بات سمجھا کے اتروں گا شریعت کی سے کہتے ہیں شریعت اسے کہتے ہیں جو اللہ مصطفیٰ سے کہہ دے عقید بلند کرو تو جملہ بدل کے کہوں شریعت اسے کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ اللہ کی مرضی سے کہہ دے بہت مہربانی بہت شکریہ یہ شریعت ہے اور شریعت کیا ہے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک بات میں اور التماث کروں گا کہ نماز ہے ہی علی والے کے لئے ماتمیوں سے گزارش کروں گا یہ باہر بیٹھ کے پتہ ہے بیٹھ کو میں کیا بات ہوتی ہے سب کو پتہ ہے بندے کہتے ہیں لو جی سارے ہیں تو بہتا رولا علی انو ولی اللہ کا جڑا پاندے نے نا اے مسیطے قدی وڑے ہی نہیں یہ بات ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا نماز ہے ہی علی والے کے لئے کیونکہ اللہ پورے قرآن میں فرمانا یا ایوہ اللہ ذینہ آمن اے ایمان والوں نماز تم پہ واجب ہے بہت مہربانی بہت شکریہ اور شریعت کیا ہے شریعت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے علاقے میں موجود ہو اور زہر کا وقت آ گیا ہے تو زہر کی واجب جو رکھتے ہیں وہ چار ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے علاقے کی حد سے باہر نکل جاؤ تو پھر وہی چار میں دو میں بدل دیتا ہوں محضہ حسین میں واجب اور اوجب میں فرق سمجھاؤں گا کہ واجب کسے کہتے ہیں اوجب کسے کہتے ہیں یہ ہے واجب لیکن اللہ اپنا واجب بدل دیتا ہے اللہ محبت کرتا ہے تجھ سے کہتے ہیں میں اللہ ہوں شریعت میری ہے باہر چلے جاؤں کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا دو عبادت مکمل اگر اس بات کی بھی کسی بندے کو سمجھنا آئے تو اور آسان کر دیتا ہوں اللہ کہتا ہے روزہ ہر بندے پہ واجب ہے لیکن اگر بیمار ہو تو پھر رکھ لینا یہ ہے شریعت اب علی کی عزت کی قسم ہے دکھ ہوگا مجھے اس بندے پہ جس کے دل میں دل نہیں علی بادشاہ کی محبت اڑکتی ہو پھر وہ بندہ پیچھے رہ جائے اللہ کہتا ہے شریعت ہے میری اگر علاقے میں ہو تو چار رکھت واجب ہے دو باہر چلے جاؤ تو دو رکھت بھی قابل قبول ہے لیکن یاد رکھنا آجب اور واجب میں فرق یہ ہے کہ علی جتنا کھر میں واجب ہے اتنا ہی باہر واجب بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی مل کے بولو بہت شکریہ بہت شکریہ یہ واجب جو واجبات کو کہتے ہیں کہ علی یہاں ہے علی وہاں نہیں ہے اللہ کہتا ہے علی جتنا گھر میں ماننا ہے اتنا ہی باہر ماننا ہے اور پھر میں نے ایک گزارش کہی ہے کہ جتنے بھی علی ان ولی اللہ پڑھنے والے ہو نا حسین بادشاہ کا نوکر بھی ہو نسبتاً سید بھی اس دور میں التماس کرنا ہوں اب بالخصوص نماز سے پہلے بھی گزارا نہیں تھا لیکن اب نماز ضرور پڑھا کرو تاکہ علی والے بندے کو کوئی تنگ نہ گرے کیونکہ اللہ قرآن میں پورے میں یہی فرما رہا ہے یا ایوہ اللہ زین آمن اے ایمان والوں نماز تم پہ واجب ہے اے ایمان والوں روزہ تم پہ واجب ہے اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئے تو میں سمجھانا دوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں بزرگ بیٹھے ہو نیاز حسین یاد کروا دیتا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں ابھی یاد کرواؤں گا تو وزیم بھائی سارے چہرے کھل جائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں خندق کا میدان تھا جاگو نیازہ حسین تھوڑا سا جاگنا تائید کرنا خندق کا میدان تھا خندق کن کھو دی گئے گی اور میں اب دیکھوں مشکل دور مشکل زمانہ ہے ایک جملہ کہوں اور دیکھوں کتنے بندے میری طرح متوجہ ہیں میں نے کہا خندق کا میدان تھا خندق کن کھو دی گئی تھی ایک کافر خندق قبور کارایا تھا اور کسی کافر نے کروا دی تھی پیچھے رہ گئے ہو یار نیازہ حسین اگر تاریخ پڑھی ہے تو اگر تاریخ سنی ہے تو تھوڑا سا ساتھ دو ایک کافر خندق عبور کارایا تھا اور کسی کافر نے کروا دی تھی اور جب وہ میدان میں آیا تھا تو میں بتاؤں اس نے کیا کیا تھا اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا اس نے خندق کے میدان میں یوں آگ گاڑ اور گاڑنے کے بعد بتا ہے کیا کہا کسی عام بندے سے نہیں کہا تھا کسی صحابی سے نہیں کہا تھا سرکار مصطفیٰ سے کہا تھا اس نے کہا تھا یہ تو جنت کے طلبگار ہے نا ان کو بھیجو میری طرف کتابیں پڑھتے ہیں نا آپ کتابوں میں اکثر یہ لفظ بڑی ترتیب سے آتا ہے یا رسول اللہ ہماری جانے آپ پہ قربان نیازہ حسین جاگو یہ جملہ اکثر لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور اسی ترتیب میں آتا ہے یا رسول اللہ ہماری جانے آپ پہ قربان یا رسول اللہ ہماری جانے آپ پہ قربان میں پھر کہوں اور اس کے بعد میں دیکھو کتنے بندے ہیں جو اس جملے کا لطف لیں بندے کتابوں میں لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر بندے نے یہ بات کی یا رسول اللہ ہماری جانے آپ پہ قربان جب اس نے کہا نا بھیجو یہ جنت کے طلبگاروں کو تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے کیا کہنے بھائی بہت مہربانی بہت شکریہ جو بات پہنچی ہے تو نبیوں کے سلطان نے کہا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے نبیوں کے سلطان نے دو بار کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے جب دو بار نبیوں کے سلطان نے کہا نا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے تو موررخ نے لکھا ہے کہ کوئی نہیں اٹھا تھا میں نے علماء سے تصدیق کی کہ اٹھا کیوں نہیں انہوں نے سوال کیا کہ ذرا اپنا سوال دہرانا میں نے کہا نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں خندق کے میدان میں کھڑے ہو کے کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے آواز دیکھے کہتے ہیں سمجھنا مصطفیٰ نے کہا ہے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے اور کتے کی زبان بند کرنے کے لیے کم از کم انسان ہونا ضروری کہا کہنے بھائی بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی چاہتے ہیں بہت شکریہ یا علی یا علی بہت مہربانی بہت نوازش بڑا خوبصورت آپ سن رہے ہیں یہ اصول سمات کے خلاف ہے کہ اتنی خوبصورت داد ملے تو فوراں سے داد مل جائے لیکن اگر آپ حسین بادشاہ کے اس سب سے چھوٹے نوکر کے لیے ایک لمحے کے لیے یہ اصول توڑے تو میں آپ کی سماتوں کی نظر ایک خوبصورت جملہ کرنا چاہتا ہوں نیازہ حسین بیدار ہو کے سننا میرا جملہ ضائع نہ کرنا جب کائنات کے نبیوں کے سلطان نے دو بار کہا نا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے جب دو بار کہنے کے بعد کوئی نہ اٹھا تو پھر تیسری بار وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بھائی کیا کہنے ہیں سلامت رہیں پھر تیسری بار وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے یہ میں سرگودہ میں دس سفر کو مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی ایک بندہ اٹھ پڑا اٹھے بھی اٹھ پہا دیئے انہیں آکھے جی علامہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری گال سننا ذرا دارد میرے شک میں نے اس گالتیں نہ دینا لطف ضرور لینا انہیں کہا علامہ صاحب تسی ہنے ہنے آکھے ہے کہ مصطفیٰ نے دو واری آکھے کہ کون ہے جیڑا اس کتے جی زبان بند کرے آکھے آجے میں کہا جی بلکل آکھے تو جو دو واری جو کوئی نہیں اٹھے تو جو دو تیجی واری جو علی اٹھے تو پھر علی پہلی وار ہی اٹھ جان دے میں کہا منو ایس گلدت علم نہیں کہ علی تیسری وار کیوں اٹھے میں نے کہا لیکن بات مجھے جو سمجھ آئی ہے تیسری بار اس لیے اٹھے تھے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے تو ہمارے باپ دادا کو موقع ہی نہیں دیا بہت مہربانی بہت شکریہ جو آت بولان دوئے ہیں میں نے کہا مجھے زیادہ علم نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ پھر بعد میں لوگوں نے کہنا تھا کہ علی پہلی واری اٹھ پہ تو جو دو پہلی واری علی اٹھ پہ تو پھر جو دو کس نموکہ ہی نہیں ملے نہیں تو کوئی کہن دے تو صحیح نا پھر ویخ دے تو صحیح کڑے کڑے جوان لہا دے حسین جاگو وہاں پہ آ جاتے میں نے کہا یہ بات ہے چاہے میں بات مکمل کروں نیازے اتنا ادھر علی اٹھے کہ ساتھ میں نبی اٹھے وسیم بھائی لطف لینا یار چچا جی قرآن عزادار بیٹھے ہو اس جملے کا لطف لینا جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں میں اس جملے کا بڑا لطف لیتا ہوں کیونکہ بات ہے ہی لطف والی ادھر علی اٹھے کہ ساتھ نبی اٹھے ساتھ نبی اٹھے کہ نبیوں کے سلطان نے اپنے سر کا امامہ علی بادشاہ کے سر پہ باندھا لطف والی بات یہ ہے کہ نبیوں کے سلطان نے اس وقت بڑا لطف لیا تھا بتاؤں لطف کی علیہ تھا آپ جس کے دل میں دل نہیں جو علی کو واجب نہیں اوجب مانتا ہے وہ بندہ میرا ساتھ دینا بتاؤں لطف کی علیہ تھا لطف لیے لیا تھا کہ بلکل اٹھ کے ساتھ ساتھ علی کے سر پہ امامہ باندھ رہے تھے اور بڑے قریب سے اللہ والا چہرہ دیکھ بہت مہربانی بڑی قریب سے یہ ہے بہت شکریہ آپ کی کیا بات ہے بڑی قریب سے واجب اللہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ امامہ باندھ رہے تھے اور امامہ باندھنے کے بعد کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اپنی عباب اللہ تشبیح علی بادشاہ کے کندے پہ رکھی نیاز حسین جملہ میرا ضائع ہو گیا تو میں برداشت نہیں کروں گا اور شاہ کوئر تک دکھ رہے گا کہ مانے والا کا اتنا قدیم ازادار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا سنا بھی میں خندک رہا تھا پھر میرا جملہ ضائع ہو گیا کائنات کے نبیوں کے سلطان نے پہلے اپنا امامہ علی بادشاہ کے سر پہ رکھا پھر اپنی عباب علی بادشاہ کے کندے پہ رکھی پھر کائنات کے نبیوں کے سلطان نے آواز دیکھے کہا علی چلو علی چلو ادھر علی چلے کہ ادھر اللہ نے علی کے اٹھتے ہوئے قدموں سے اپنے دین کی رفتار کا تعیل کیا کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے پیچھے مڑھ کے دیکھے کہا ایمان کے دعوے دارو وعدتو ایمان دارو نہیں ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی ایمان کے دعوے دارو وہ دیکھو ایمان جا رہا ہے اور جب یہ بات کہی نا وسیم بھائی سکلین بھائی سبتین بھائی تصدق بھائی چاچا جی باقی جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں میرے بھائی بیٹھے ہیں جب یہ بات کی نا تو ساری زندگی اللہ اور عالم محمد کے درمیان فرق رکھنے والے یہ بات سنتے سار ہی تیز قدموں کے ساتھ آکے کہتے ہیں سرکار ایمان جا رہا ہے نبیوں کے سلطان نے کہا سبر کرو ایمان نہیں کل ایمان جا صرف ایمان نہیں ہے کل ایمان نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے ازاداری امام حسین اور ولایت امیر المومنین ہاتھ بان کے گزارش کرو کبھی کمپرومائز نہ کرو اس لیے کمپرومائز نہ کرنا کہ اس ولایت کو بچانے کے لیے اور حسین کے ماتم کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے اور حسین کی بیٹی نے بڑے دکھ سائے ہیں دکھ سننے والے لوگ بیٹھے ہو بات سمجھ آئے تو اونچی ہائے کرنا چچا جی ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں مولا آپ کو صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھیں زاکر ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ آنسو تمہارے بس میں نہیں ہائے تمہارے بس میں ہے وسیم بھائی غلط ہے بالکل غلط لفظ ہے یاد رکھنا نہ آسو تمہارے بس میں ہے نہ ہائے تمہارے بس میں ہے ہائے بھی صرف وہی کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے حجرکو من اللہ یا سیدہ سلام مند رہے ہیں یہ آوازیں جو ہائے کے لیے بولند ہو گئی ہیں بڑے دکھ سائیں ہیں دس محرم کو نو گھنٹے کے اندر حسین بادشاہ نے بہتر سر دے کے اللہ کی توحید اپنے نانے کی نبوت اپنے بابے کی ولایت بچائی ہے لیکن حسین کی عزت کی قسم ہے حسین کی بیٹی نے اور علی کی بیٹیوں نے ہر بزار میں صرف حسین بچایا حجرکو من اللہ یا سیدہ بڑا خرچہ ہے عزت آریے امام حسین علیہ السلام پر کبھی کب پرومائز نہ کرنا بتاؤں کتنا خرچہ ہے جب حسین کی چار سال کی بطول کو پہلی بار ہاتھ باندے تھے نا یہ میری طرف دیکھنا تو گھر جا کے بھی ماتم کرو گے یوں باندے تھے ایسے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بی بی نے پہلی بار اس وقت ماتم کیا تھا جب اپنے بابے کے لاشے کو نو حصوں میں تقسیم ہوا دیکھا تھا حجرکو من اللہ یا سیدہ حجرکو من اللہ یا سیدہ نو حصوں میں بابے کے لاشے کو چاچا دیکھ کے نا بی بی نے اپنا ماتم شروع کیا جب بی بی نے ماتم شروع کیا نا علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج میں حل چل مچی کہ عمر ابن سعید اللہ اس پہ لانت کرے اس نے شمر سے کہا جلدی کر اس بچی کا ماتم روک اب اللہ جانے وہ کون سا وہ ماتمی ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے بتاؤں اس نے ماتم کیسے روکا تھا حسین کی چار سال کی بطول کے پاس آکے اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا عجرکو من اللہ یا سیدہ عجرکو من اللہ یا سیدہ ہاتھ بلند کر کے بی بی کو پہلا تماشا مار کے کہا تا چپ کرتی ہے یا نہیں علامہ دربندی نے کہا جب بی بی نہیں نہ چپ کی آپ میری طرف دیکھنا ماتمی بیٹھے ہو تب بی بی کے یہ ہاتھ جو ایسے بندے تھے نا یوں ایسے باندھیے گئے تمہارے ماتم کے لئے میں ایک اور جملہ بڑھا کے بتا دیتا ہوں صرف ایسے ہاتھ نہیں باندے علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے حسین کی چار سال کی سکینہ کو اس اونٹ پہ بٹھایا جس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا اور سواری نہ کرنے کے باوجود چار سال کی سکینہ کو اس اونٹ پہ بٹھا کے اس حرام زادے نے بی بی کے قدموں کو نیچے سے رسی باندھی نیچے سے رسی باننے کے بعد علامہ دربندی لکھتے اللہ جانے اس نے لوہے کا تازیانہ بی بی کو مارا یا اونٹ کو مارا بی بی کے پیروں والی رسی کھل گئی علامہ دربندی نے لکھا ہے چھے سے نو میل تک کسی کو پتا نہیں چلا کہ بی بی راستے میں کہاں گر گئی حجرکو من اللہ یا سیدہ حجرکو من اللہ یا سیدہ حضر دار بیٹھے ہو بات ہم کرتے اچھے جب کتانی نہ چلا تو عالمہ غیر موالمہ علی کی علی بیٹی پاک مسافرہ شام بی بی نے آواز دیکھ کشمر میرے حسین کی سکینہ اب اونٹ پہ نہیں اپنے اس کافلے کو روک لے یہ آواز ہے کہ کہتا کچھ بھی ہو جائے میرا کافلہ نہیں رکے گا اس کا کہنا تھا کہ علی کی بیٹی نے ایک اشارہ اونٹوں کی طرف کیا علامہ دربندی نے کہا سارے اونٹ اس ہی جگہ پہ رک گئے اونٹوں کا رکنا تھا کافلے کا رکنا تھا کہ تیز گھوڑا دھوڑاتا ہوا شمر اس طرف گیا جہاں پہ حسین کی چار سال کی سکینہ کھڑی تھی علی کی عزت کی قسم ہے شمر کو جاتے ہوئے دیکھ کے علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی میرا اللہ میرے حسین کی سکینہ کو چھڑانے والا کوئی نہیں حجرکم اللہ یا زیدہ ماتم کرو نا ماتم میں اچھا لگتا ہے ماتم کرتا علی کی عزت کی قسم ہے یہ قریب جا کے اپنا ہاتھ اٹھا کے چار سال کی سکینہ کے چہرے پہ تماشہ مار کے آواز دے کے کہتا ہے کس کے کہنے پہ اتری ہو بی بی آواز دے کے کہتی کسی کے کہنے پہ نہیں اتری یہ کہتے تیری وجہ سے جلدی کر وہاں پہ سارے کا سارا کافلہ رکا ہوا ہے اب آخری جملہ ہے اللہ کہرے ہر بندہ ماتم کر سکے علی کی عزت کی قسم ہے اس کا قریب آنا تھا حسین بھائی حسین کی چار سال کی سکینہ آواز دے کے کہتی میں سید زادی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا عزدارو یہ کہنا تھا یہ آواز دے کے کہتا ہے اچھا ہاتھ نہیں لگانا تو پھر گھوڑے پہ سوار نہیں کرتا چل جلدی کر میرے گھوڑے کے ساتھ چل علی کی عزت کی قسم ہے علیہ مدربندی نے لکھا ہے چھے سے نو میل تک یہ حسین کی سکینہ کو بھگاتا ہوا ساتھ لے کے آیا ماں تم ہی بیٹھے ہونا ماتم کرو علی کی عزت کی قسم ہے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو تو یہ بات ہے کہ بچہ یا اپنی ماں کی طرف جاتا ہے یا اپنے بابے کی طرف جاتا ہے علیہ مدربندی نے لکھا ہے کہ جب بی بی کافلے کے قریب آئی نہ نہ اپنے بابے کے سر کی طرف گئی تھی نہ اپنی ماں کے محمل کی طرف گئی چلتی ہوئی وہاں آگئی جہاں پہ ایک گھوڑے کی گردن میں علموالے عباس کا سر بادہ ہوا تھا وہاں پہ بی بی آگے روک گئی تھی چچا عباس میرے پاؤں کی تلیہ بھٹ گئی بڑای بڑا себяğim روڑے کی تیزوں بڑای 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 بڑای